اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سلاتاً و سلاماً علیہ وسلم یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سخاصہ میں نے پڑھا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی سننے کی توفیق دے اور اس کی فجوز و براکات سے نوازے آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا محسوان ملیو شکیل احمد داوان میری آپ سے ایک درخواست ہوتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں جو اس کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں کومنٹ ضرور کیا کریں اس سے میری اصلاح ہوتی ہے اور میرے کام میں جدت آتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی ساتھ مل بیٹھنے کی اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق دے ملاد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارا سیسا جو ہے وہ چل رہا ہے رب العوال کے حوالے سے ہم کاری صاحب کو کاری شاکر صاحب کو دعویٰ دیتے ہوتے ہیں اپنے سٹوڈیو میں اور آج بھی ہم نے ان کو پکڑا رہا ہے یہ ہمارا سیسا سیسا رب العوال کے حوالے سے پروغام ہے اس پروغام میں تھوڑی سی جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جو بلاد کی جو باقیدہ جو محافل ہیں یا جو جلوس ہیں ان کا تمام جو ہے وہ سوڈانی انہوں کیا یا جتنی باتیں باند باند کی بھولیاں باند باند کی باتیں ہوتی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک چیز جو بڑی کیلر ہے وہ یہ ہے کہ جو خلپہ راشدین ہیں جو ہمارے چار خلپہ ہیں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کوئی جو ہے وہ ایسا مرد نہیں ہے ان چار مردوں سے زیادہ جو قریب ہو اور جس نے ہر وقت جو ہے وہ جو صحبت نبوت ہے اس سے اپنی جو زندگی کی سانسیں ہیں وہ موتر نہ کیوں تو کیا ہمارا آج کا اس حوالے سے سکتا ہے کہ کیا خلپہ راشدین کے جو ادوار ہیں اس میں بھی کیا جب ان کی خلافت چل رہی تھی تو ایسا اعتمام کیا جاتا تھا یا نہیں اگر کیا جاتا تھا تو اس کی مثال اور اگر نہیں ہوتا تھا وہ وجہ کیا ہے کیوں آج تک کیوں مرائے جا رہا ہے اگر ایسا نہیں تھا اس سلسلے کے لئے ہم نے کاری صاحب کو دعوت دیا کاری صاحب سے ہم سوالات کرے گئے اسلام علیکم کاری صاحب کیسے ہیں خیرین سے کاری صاحب میرا موضوع بڑا خوشک سا ہے اور خوشک اس لئے کہ ہمارے پاس ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں رسول کو ایک مانتے ہیں قرآن ہمارا ایک ہے اور احادیث بھی ہم بلکل منوان مانتے ہیں لیکن ہمارے فقہ جو بن چکے ہیں ہم درو میں تقسیم ہو گئے ہیں اسے بہت ساری کباتیں آگئی نہیں ہیں ہمارے بچے جو آنڈ آنے والے جو نسلیں ہیں ان کے جو ہے وہ موسیق دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جی اگر علی تشریف جو ہے وہ کسی علی حدیث کی مسجد میں نواز پڑھ لے تو وہ کہتے ہیں اس کو دو دو یہ غلطی سے آگیا تو بھی دو مسجد کو ساکھ کرو یعنی کہ کھانا پینا بھی اور اب تو نکاح کے وقت بھی پوچھا جاتا ہے بھی آپ کون ہو رشتہ ڈھونڈے بھی پوچھا جاتا ہے پہلے ذات بات کے بعد پھر مسئلہ کھا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ جو ملاد ہے اور اس کی جو محافظ سجائی جاتی ہیں یہ کیا خورفہ راشدین چونکہ اللہ کے رسول کے نزیق ان خورفہ راشدین سے زیادہ کوئی نہیں تھا اور ان سے زیادہ طاقتور بھی کوئی نہیں تھا حضرت انہیں فاروق کا دور ہے حضرت عثمان گنی کا دور ہے حضرت اببکہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے حضرت علی کرام اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو وہ دور ہیں جس میں وہ جو کہتے ہیں ہوتا ہے کرواتے ہیں منباتے ہیں بات کیونکہ وہ جہید ہیں تو کیا ان کے ادوار میں بھی یہ محافظ سجائی جاتی رہی ہے جنوز کا اتمام ہوتا رہا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا سوال ہے یہ سوال اکثر حال فارم پہ پوچھا جاتا ہے مختلف سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے جیسے کہا کہ حل چل مچی ہوئی ہے تو بیدرت اور شرک کے جو فتوے لگتے ہیں تو میں نے پہلے پچھلے پرگرام میں کہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی بنانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کریم میں بقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور جب تمہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ملے اور اس پہ خوشیہ مناو اور پھر ایک اور آیت میں وَمَّا بِنَحْمَتِ رَبِّكَ فَحَدْدِسِ چرچے کرو جب اللہ کی نعمتیں تمہارے پر رہو تو حضور کی پاک کی ذات جو مالک صاحب سے بڑا بڑی رحمت بھی ہے اور فضل بھی ہے تو مومنوں کے لئے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے حضور کی آمد اور اس حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضور پاک کی دور میں یہ نہیں تھا اور فائل آجدین کے دور میں بھی نہیں تھا تو اس کی یہ کہ میں مسار دیتا ہوں کہ خود آقا کریم علی صرحت اسلام جو ہر سموار کو روزہ رکھتے تھے کہ شہاب النصر کی اسلام ہر سموار کو روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولی دفیہ اس دن میں پیدا ہوا تھا یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کی خوشی روزہ رکھ کے منا رہے ہیں اور ہر ہفتے منا رہے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور نے ملاد منایا نہیں ہے حضور تو بھئی ہر ہفتے ملاد مناتے تھے اور ساری زنگی آپ کا یہ محمود رہا اور صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے کہا کہ میں نے اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے اس دن پیدا کیا تو ایمان والوں کے لئے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خوشی کا باعث ہے خلفاء راجدین میں اور صحابہ اکرام کا جو طریقہ کر رہا ہے صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی دیدار نبوت صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح کو عید ہوتی تھی خدا کا ذکر کرتے تھے نبی کی دید ہوتی تھی صبحان صحابہ کا تو نبی کو دیکھنا ہی ملاد تھا ان کا صبحان صحابہ اکرام تو صبح شام حضور کے حسن و جمال کے حضور کے ظلفوں کے ودہا کے چہرے کے نظارے کرتے تھے اور صحابہ اکرام تو اور پھر خلفائی راجدین کی دور میں مختلف یعنی کہ اس وقت سادگی کا دور تھا تو صحابہ ٹولگیوں میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے تھے حضور کی آمد کا ذکر کرتے تھے بقیتہ جسنا آج کے دور میں یہ جلوس کی شکل دی گئی ہے ملاد کی کمیٹیاں اور ملاد احتوام کیا جاتا ہے مظاہر اس دور میں نہیں تھا لیکن آپ یہ کہیں کہ یہ شرک ہے یہ بدت ہے اور یہاں پہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ہمارے نوجوان نسل کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہتے ہیں بدت ہے اور ہم بدت گمرائی ہے اور گمرائی جہنم میں لے کے جاتی ہے حدیث باگ جس سے یہ ہے لیکن یاد رکھو کہ حضور پاس ان کے دور میں آپ ہر چیز کو بدت نہیں کہہ سکتے ہیں بے شک یہ آٹھویں سالی اجری میں مقیالہ ملاد کا سیسر چنو ہوا ہے تو ایک چیز جب اچھی ہو تو بدت کی حضور دو قسمیں ہیں بدت حسنہ اور بدت سیہ بدت حسنہ وہ ہے کہ جس کرنے سے ایک دین میں اچھا پیرو نکلے اور جس میں لوگ اس میں دین کی طرف راغب ہوں اور اچھائی کی طرف آئیں تو اس کو بدت حسنہ کہتے ہیں اور بدت سیہ وہ ہے کہ جو لوگ کوئی غلط چیز نکالیں اور جب وہ غلط چیز نکلے گی تو جب تک وہ کرتے ہیں کہ ان کو گناہ ملتے رہے گا اسی طرح یہ جو بدت سیہ کا اختیار کرنے والا وہ گمراہ ہے اور گمراہ اسے جہنم میں لے کے جائے گی لیکن جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں جس طرح آپ نے یہ قرآن آپ کے ساتھ نے اس نہ تھا نہیں تھا حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن کو کتابی شکل دی اور آپ کے سامنے آیا حضور پاس کے دور میں تو قرآن نہیں تھا تو آپ اس کو بدت کہیں گے اپنے گھروں سے قرآن اٹھا لیں پھر اس میں عراب نہیں تھے پھر عراب لگائے گے اس میں پڑھنے والوں کے آسانی ہوگی یہ نہیں جدت تھی وہ عراب لگانے سے وہ آسانیاں ہوگی تو یہ اس کو آپ بدت کہیں گے اس کے بعد آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور مبالک دیکھیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے دور میں نماز تراویی کبھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی ہر کوئی آتا تھا خود نے پاہ صلی اللہ علیہ السلام الادہ الادہ صحابہ اپنی اپنی نماز تراویی بڑھ کے اپنی گھروں کو روانہ ہوتے تھے خود آقا کریم علیہ السلام پھر حضرت بکر صدیق کا دور آیا آپ کی دور میں بھی نماز تراویی کی جماعت نہیں تھی حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ نے جب دیکھا کہ لوگ تنہا تنہا نماز تراویی پڑھے آپ نے سب کو یگ جا گیا ایک آبت کے بیجے کہ آپ بیس لکر نماز تراویی پڑھیں اور خود آپ بیتر پڑھاتے تھے تو یہ ایک آپ دیکھیں نا پورے عالم اسلام میں تراویی کی شکل ہے اتنا حسن و جمال ہے لوگوں میں شوک اور بربرا ہے تراویی کا بچے نوجوان بھوڑے مسجدوں میں جاگر پڑھتے ہیں یہ ایک اچھی بدر تھی کہ جس نے دیم کے اندر ایک حسن پیدا کیا نکار پیدا کیا اس میں کوئی اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں آپ بخاری شریف کو دیکھیں بخاری شریف کو دیکھیں حضور کے دور میں تھی آج کئی ہمارے جو اطلاز کرنے والے لوگوں ان کے مدارس میں بخاری پڑھا جاتی ہے اس کے ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے احتمام انتظام جلسے ہوتے ہیں پھر صیرت النبی کا جلسے ہوتے ہیں حضور پاسم کے دور میں کسی صحابی نے کہلے خورفہ راجدین نے صیرت النبی کا کوئی جلسہ کیا ہے ہمارے اطلاز کرنے والے وہ اطلاز کرتے ہیں لیکن وہ خود صیرت النبی کے جلسے کراتے ہیں بخاری کے ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے احتمام انتظامات ہوتا ہے لہذا یہ کہنا کہ بدت سیہ جو ہے وہ بری ہے بدت حسنہ جس سے دین میں حسن آتا ہے نکھار آتا ہے نئی چیز آتی ہے جس کا فیدہ عوام کو ہوتا ہے اسلام کو اسلام کو ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں یہ جو مضاق تأثیر پایا جاتا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ بھی بارو ربی اللہ والے ہیں اور آپ کا دنیا سے قدر پوشی کا دن بھی بارو ربی اللہ والے ہیں تو خوشی تو منای جاتی ہے پھر غم کیوں نے منایا جاتا ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت زبزہ سوال کیا ہے وہ کوئی پوائنٹ والا سوال ہے واقعی کہ لوگ یہ اتراز کرتے ہیں کہ بارو ربی اللہ وال کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ وفات ہے اور پیدائش بھی ہے تو آپ وفات کیوں نملاتے غم کیوں نملاتے اس میں یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام زندہ ہیں ان اللہ حرم الاردہ اجسام الانبیاء کہ ہم نبی کو زندہ نبی کو ماننے والے لوگ ہیں ہمارے نبی زندہ ہے عزیز حفاظ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر دیکھیں اگر بارو وفات جو ہے حضور کی وفات کا دن ہے تو اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیرکم و ممارتی خیرکم میری زندگی جو حیات ہے وہ بھی تمہارے لئے خیر اور برائی ہے اور میری دنیا سے وسال بھی تمہارے لئے خیر اور برکت ہے تاکہ میں اللہ کی برگاہ میں جا کر آپ کی بخشت کا سوال کروں گا آپ کے لئے برائییں ہی برائییں ہوں گی تو آقا کریم علیہ السلام دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ خود اعتراض کرنے والے ہمارے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہو گیا ہے وفات کا وہ تو تین دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آقا کریم علیہ السلام کو تو دنیا سے وفات فرمایا کہ صدیاں گزر گئی ہیں تو پھر اتنا صدیاں گزرنے کے بعد اگر ہم ان کا یوم وفات منائیں غم منائیں تو یہ کسی طرح جائد نہیں ہے اور پھر آپ ان کی دور ہی پلیزی دیکھیں کہ جب امام حسیم کا غم منایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی بھئے آپ حضرت محمد حسیم کا غم منا رہے ہیں جبکہ ان کا دنیا سے گئے ہوئے صدیاں گزر گئے ہیں آپ غم منا رہے ہیں تو اس میں دوری پلیزی اچھی نہیں ہے پہلا حضور علیہ السلام اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اگر یوم وفات بھی ہے تم بھی آپ مخشیہ ملائیں گے کہ ہمارے نبی زندہ ہے اور پھر آقا کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام کا جانا بھی ہمارے لئے خیری خیر ہے حضور کا مجود ہونا بھی ہمارے لئے خیری خیر ہے اس لئے ہم خشیہ ملاتے ہیں اور مسلمانوں کے نبی زندہ ہیں اس لئے ہم خشیہ ملاتے ہیں جہاں تک دیکھیں نا اطراز کرنے والا آپ دیکھیں پچی دسمبر کو کیا ہوتا ہے کرسمنلے پورا عالم عیسائیت کرسمنس ڈے کے موقع بعد کسی آپ کرسٹن بھائی کو پکڑ گئے ہمارے مسیح بھائی کو پکڑ گئے ہم سے پوچھیں کہ آج آپ کون سا دن منا رہے ہیں وہ کہیں گے کہ آج ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے بشب آپ اندازہ لگائیں وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اپنی زنگی میں کہتے رہے کہ کاج میں نقبہ کا امتی ہوتا اور حضور چلتے جہاں رکتے میں ان کے جوتے اٹھاتا تصمیح بانتا وہ اتنے عظیم نبی عزور کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اس نبی کا اس نبی کا دن ہو تو عیسائی جو ہیں وہ اپنے مسلک کے وہ خوشیاں منائیں اور ہم مسلمان جو ساری جان کے لیے رحمت العالمی نبی ہیں اور ہم خوشیاں نہ منائیں تو یہ عجیب سا دورہ نیار ہے لوگوں کی اپنی سوچ ہے اللہ تعالی ہر ایک کی سوچ کے عزاوی کو بہتر فرما دے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ آپ نے ہمارے ناظرین کو کچھ اگاہی دی اسلام اور بلول کے حوالے سے میں اس موقع پر جتنے بھی ناظرین ہمارے ماشاءاللہ آپ کے لسم میں رہے ہیں اور محبتیں دینے والے لوگ ہیں سب کو اپنی جانب سے بھی اور آپ کی جانب سے بھی پیش کی جس نے عید ملادن نبی کی مبارباد پیش کرتا ہوں بہت شکریہ لباقب کو صحت السلامتی دے اور اللہ تعالی آپ کو دین میں مزید تحقیق کرنے کی اور لوگوں تک دین کی ابتدائی سوالات کے جوابات پہنچانے کی توفیق دیں بہت شکریہ جی ناظرین امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ بارہ ربی اللول جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور خوشہ منائی جاتی اور رہلت کا دن بھی ہے کہ دنیا سے پردہ پوشی ہے لیکن ہم سے پردہ پوشی کلب سے سمال اس لئے کرتے ہیں کہ ہمارا کلب ہے لا الہ محمد رسول اللہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہیں اور موجود ہیں کے لئے موجود کے لئے ہیں سمال کرتے ہیں سیغہ حاضر ہے تو اس حوالے سے ہم کبھی بھی غم نہیں منائیں گے کیونکہ ہمارا نبی تو ہے غم کسی چیز کام میں تو خوشی ہے اللہ سب کو خوشی دے ادایت دے اور ایمان کی سلام دے اپنے ملک کا اپنے چینل کا خیال رکھے گا بہت شکریہ زدہ رکھے گا